بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ساری دنیا کے چھوٹے بڑے پرندے ایک بہت بڑے میدان میں کٹھے ہوئے ان سب کے کٹھے ہونے کا مقصد اپنے لیے بادشاہ کا انتخاب تھا کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک بغیر بادشاہ کی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی محفوظ ہوتا ہے اگر بادشاہ نہ ہو تو ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا عوام اپنی مرضی پر چلتی ہے نتیجے میں لاکھ قانونیت اور بے ترتیبی پھیلتی ہے بادشاہ کی غیر مجودگی ملکی لشکروں کا نظم و نسخ خراب کر کے ملک میں فساد اور خانہ جنگی پیدا کرتی ہے چنانچہ دنیا کے تمام پرندوں نے فیصلہ کیا کہ متفقہ رائے اور بہمی تعاون سے ہمیں اپنے لیے بادشاہ کے انتخاب کر لینا چاہیے چونکہ یہ فیصلہ نہیت مشکل تھا لہٰذا تمام پرندوں کو اپنی اپنی مقصود طاقت اور کارنامہ بیان کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ ان میں سے بادشاہ کے انتخاب آسان ہو جائے تمام پرندوں کو موقع دیا گیا وہ اپنے اصاف اور کارہائے نمائع بیان کریں ہود ہود جس کے سر پر قدرت نے تاج رکھا تھا وہ آگے آیا اور بولا میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ساتھی رہا ہوں میں ان کا پیغام رسان تھا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی خبریں دیتا تھا میں نے بادشاہوں کے دربار اور ان کے کام بہت نزدیک سے دیکھے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی سلطنت میں جن بھی شامل تھے درندے چرندے پرندے سمدری مخلوق حشرات حتی کے ہوائیں اور بادل بھی شامل تھیں لہذا اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کا شاہی قاسد ہونے کے ناتے میرا علم تو سب سے زیادہ ہے میں ہر نیکی اور برائی سے اگاہ ہوں لہذا اپنے اصاف کے علاوہ اللہ کے دیئے ہوئے علم کی بدولت میں اپنی کمزوریوں سے با خوبی واقف ہوں لہذا اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اپنا نام بادشاہت کی بجائے اس مشاوراتی جلاس کی صدارت میں دینا چاہوں گا سب پرندوں کو ہدھ ہدھ کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور سب کے متفقہ فیصلے سے ہدھ ہدھ کو مشاوراتی جلاس کا صدر مقرر کر دیا گیا اس کے بعد ہدھ ہدھ کے حکم سے جلاس کی کارروائی کو آگے بڑھایا گیا سب سے پہلے ایک بڑا سا خوبصورت راج ہنس نہا دھو کر سفید کپڑے پہن کر آگے آیا اور بولا پوری دنیا میں میری طرح پاکیزہ طبیعت والا پرندہ کوئی اور نہیں میں ہر وقت بہت اچھی طرح غسل کر کے اپنے جسم اور فکر کو پاک صاف رکھتا ہوں میں تمام پرندوں میں بڑا زاہد اور عابد ہوں کیونکہ صرف میں ہی ہوں جس کی جائے نماز پانی پر ہے اسی لیے میری پاک بازی کی وجہ سے بادشاہت میرا حق ہے تمام پرندے کی تقریر بڑی خموشی سے سر جھکائے سن رہے تھے وہ دو دنے ضروری نقاط نوٹ کیے دوسرے نمبر پر بلبل آگے آئی اور اپنی خوبیاں بیان کرنے لگی میں دنیا کا خوش آواز ترین پرندہ ہوں میری آواز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا سہر رکھا ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق مجھے سن کر مسہور ہو جائے دنیا کی ہر سریلی آواز کو میری آواز سے تشبیح دی جاتی ہے پھول میرا عشق ہے پھول جب کھلتا ہے تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے لہٰذا باغوں کی رونک اور جوش و خروش مجھ سے ہے لہٰذا بادشاہت کے لیے میرا نام سر فرست رکھا جائے اس کے بعد سبز کپڑے پہنے توتہ آگے بڑھا اور اپنی خوبصورت سرخ چونج کو اوپر نیچے ہلایا پھر اپنی سنہری ہار والی گردن کو دائیں بائیں ٹیڑھا کر کے سب پر ایک پیار بھری نظر ڈالی اور بولا چیوں کہ میں پرندوں کا خزر ہوں اس لیے سبز پوش ہوں میرا رنگ سبز ہے جسے عربی میں اخزر کہا جاتا ہے میری وجہ سے ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے اور میری بولی شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہے یہ اور بات ہے کہ میرا مسکن ہمیشہ پنجرہ ہی رہا ہے مگر میں وہی ہوں جس کی سوچ کی پرواز بہت انچی ہے میں اگر چاہوں تو چین کے توتے کی طرح ادا کری کر کے قید سے رہائی پا سکتا ہوں مگر مجھے اپنی مجودہ زندگی بہت پسند ہے میں نہیت شاکر پرندہ ہوں لہٰذا میرا یہ شکر اور شیری گفتاری ہی میری بادشاہ بننے کی دلیل ہے پھر قیمتی پتھروں کی کان سے ایک چکور خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آئی اس کا لباس سرخی مائل بھورا تھا اس کے گلے میں کالے موتیوں کی مالہ تھی اس کی چونج تلوار کی طرح تھی وہ پر جوش آنکھوں سے سب کو دیکھتی آگے آئی اور بولی میں پتھروں پر سوتی ہوں اور پتھروں سے ہی خوراک حاصل کرتی ہوں میرا ٹکانہ قیمتی پتھروں کی کانے ہیں میں ان پتھروں کی حفاظت کرتی ہوں میں چاند کے عشق میں مبتلا ہوں جو دراصل ایک بڑا چمکتا دمکتا پتھر ہی ہے اب جو اتنی سخت پتھریلی زندگی گزار رہا ہو کیا وہ بادشاہ جیسی زیمہ داری کے قابل نہ ہوگا پھر لمبی ٹانگو اور ٹیڈی گردن والا بگلا آہستہ چلتے چلتے آگے آیا اور بولا میں ایک نہیت بے ضرر اور امانتدار پرندہ ہوں ہمیشہ دریا کنارے اکیلا کھڑا رہتا ہوں کسی کو تکلیف نہیں دیتا میری امانتداری کا ثبوت یہ ہے کہ میں کئی کئی گھنٹے پر جوش دریا کے کنارے کھڑا رہتا ہوں اور اپنی پیاس پر قابل رکھتے ہوئے ایک کترہ پانی بھی دریا سے نہیں پیتا کہیں خوبصورت تھاٹھیں مارتے دریا میں سے ایک کترہ پانی کا کم نہ ہو جائے باقی جواب کا فیصلہ وہ دو مسلسل ضروری نکات نوٹ کر رہا تھا تاکہ مشاورت میں آسانی رہے پھر ایک اللو کسی دیوانے کی طرح گول گول گھومتا ہوا آگے آیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید کھول کر بولا میں ایک آجز پرندہ ہوں ویرانوں میں پیدا ہوا اور ویرانوں میں ہی میرا مسکن ہے مشرقی ممالک کے لوگ مجھے بے وقوفی کا نشان سمجھتے ہیں جبکہ چین مجھے اکل مندی کا نشان مانتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہوا بیل آگے آئی اور بولی میں وہ پرندہ ہوں جس کا ذکر قرآن مجید صورت فیل میں ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر جسے اصحاب فیل کہتے ہیں کوشکست دلوائی میری ایک اور خصیت یہ ہے کہ میں اپنا غنسلہ عمومن کومے میں بناتی ہوں تاکہ جب تک میرے بچے پوری طرح اڑنا نہ سیکھ لیں وہ ڈوبنے کے ڈر سے غنسلے سے نکلنے کی حمت نہ کریں جیسے مور نے آ کر پہلے اپنا رکس پیش کیا پھر اپنی دم کی خوبصورتی کو اپنی علیت کہا تتر نے آ کر اپنی بولی سبحان تیری قدرت اور ہم وقت سنا خانی کو اپنی علیت کہا فاختہ نے اپنی امن پسندی کے گیت گائے جمکادر نے کہا وہ ہندیرے میں دیکھ سکتی ہے الٹا لٹک سکتی ہے وغیرہ وغیرہ آخر میں اقاب اپنی لشکری انداز میں سینہ تان کے آگے بڑا اور بولا بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھنے کی امید مجھے اس لیے زیادہ ہے کہ میرے پاؤں ہمیشہ بادشاہ کے ہاتھ پر رہتے ہیں بادشاہوں کے ہاتھ پر رہنے کی وجہ سے مجھے شاہی عداب سے پوری طرح اگائی حاصل ہے میرا کام شکار کرنا ہے میں کبھی حرام اور باستی نہیں کھاتا میری پرواز نہیت انچی ہے میری نظر بہت تیز ہے میری طاقت میرے مضبوط اور بڑے پروں میری مضبوط چونج اور میرے نوکیلے پنجوں میں ہے مگر میں نے اپنی طاقت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا ہر چالی سال بعد ہر چالی سال بعد میں اپنی انچی چٹانوں پر جا کر اپنے پر نوچ لیتا ہوں تاکہ نئے پر نکلیں اپنے پنجے اکھیل لیتا ہوں تاکہ نئے اور نوکیلے پنجے ان کی جگہ لے لیں اور اپنی چونچ چٹانوں پر گس لیتا ہوں تاکہ نئی اور مضبوط چونچ حاصل کر سکوں میرا مسکن ہمیشہ سے اونچی چٹانے ہوتی ہیں کیونکہ مجھے گھر بنانے کی کبھی تمنا ہی نہیں رہی اکاب کی تقریر کے بعد ایک خموشی چھاگی اور سب پرندے دل سے مطرف ہو گئے کہ پرندوں کا بادشاہ تو بس اکاب ہی ہے باقی پرندوں نے تقریر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اب سب کی نظریں اس مشاوراتی اجلاس کے صدر خودہد پر تھی کہ اس کا مشورہ کیا ہوگا کیونکہ سب نے مل کر اس کو اس عودے کے لیے قبول کیا تھا سب یہی سوچ رہے تھے کہ اکاب سے بڑھ کر کسی پرندے میں کوئی خوبی کیا ہوگی خودہد نے اپنے نوٹ شدہ نکات پر ایک نظر اور ڈالی اور پھر بولا مجھے یقین ہے اس اجلاس کی کارروائی دیکھ کر اور تمام پرندوں کے اپنے بارے میں تقریر سن کر آپ سب کے ذہن میں اکاب کا نام ہی بھی تورے بادشاہ آ رہا ہوگا اور یہ کچھ غلط بھی نہیں لیکن اگر میں آپ سے ایک ایسے پرندے کا ذکر کروں جسے جنت کا پرندہ تصور کیا جاتا ہے تو کیا آپ یقین کر لیں گے ضرور یقین کریں گے کیونکہ آپ کی بات پر حضرت سلمان علیہ السلام نے یقین کیا تھا جب آپ ان کے پاس ملکہ سبا کی خبر لائے تھے تو ہم تو حقیر پرندے ہیں اکاب نے جواب دیا خودہد نے اجازت پا کر بات جاری رکھی آپ سب سے ملنے اور سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ بے شک ہمارا بادشاہ وہی ہے جو پہاڑ کی اوٹ میں ہے اور اس پہاڑ کا نام کوئے کاف ہے کیونکہ اس جیسا آپ سب میں کوئی نہیں ہے اس بادشاہ کا نام انکہ ہے کچھ لوگ اسے سیمرخ کہتے ہیں کچھ اسے آدشی پرندہ کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ میں جنم لیتا ہے اس کی عمر چالیس پچاس سال نہیں بلکہ ایک ہزار سال ہوتی ہے پھر ہزار سال کے بعد جب اس کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو یہ لکڑیاں جمع کر کے اس پر بیٹھتا ہے اور موت کا گیت گاتا ہے یعنی ایسا راک علاپتہ ہے جس سے لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے اور انکہ اس میں جل کر راک ہو جاتا ہے پھر جب اس راک پر بارش ہوتی ہے تو اس میں ایک انڈا پیدا ہوتا ہے جو ایک نئے انکہ کو جنم دیتا ہے ایک ایسا پرندہ جس کی جسامت اقاب سے کئی گناہ زیادہ ہے روایات کے مطابق جس کے پروں کی تداد دو نہیں بلکہ آٹھ ہے جو اپنے پنجوں میں ایک بڑے ہاتھی کو کسی چڑیا کی طرح اٹھا کر اڑا سکتا ہے بہت سی قریم روایات یہ بھی بتاتی ہے کہ انکہ کے آنسوں میں دنیا کی ہر بیماری کے لیے انتہائی شفاہ بخشکوت ہوتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ انکہ نہ صرف ہمارا بادشاہ ہے بلکہ وہ ہم سب کے لیے بہت بابرکت بھی ہے تم سب کا کیا خیال ہے کیا ہمیں اپنے بادشاہ کی تلاش میں نہیں جانا چاہئے وہ دھو دنے سب کی طرف دیکھ کر سوال کیا ہاں ہاں بلکل جانا چاہئے چلو سب مل کر کوک آف چلیں سب پرندے پر جوش تھے اپنے بادشاہ کی تلاش میں نکلے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بل نوٹسکوشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتے رہے ہیں